حضراتِ زیبکار، سامینِ محترم، علماءِ اکرام، مشایخِ اعظام، قرآہ حضرات، نادخانان حضرات، منتظمینِ محفل جلسہ قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے مشاقانِ مصطفیٰ علیہ تحییت و صنع حضرتِ قبلاء، علامہ سابزادہ محبوبِ الائی صاحب، دامت برکاتم الالیہ ان کے حکمت کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں میں نے جو آیاتِ کریمہ پڑھی ہے وہ غزوہِ عود شریف کے بارے میں ہماری آکو مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس حضور ستائیس جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو آپ ان کے مرچوں پر قیم کر رہے تھے آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے لِلْ کِتَال کیوں جی؟ لِلْ کِتَال لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے ہیں عام کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے باطل کے فال و فرقی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر اقبال کہندہ ہو یہ کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہاں سٹو ہی دیتے کہ تم اجتاک اپنے نبی دی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے ہو یہ اجتاک تقریر کر دے ہیں اسلام امن سے پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گا ہے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا فیال ہے اے جی تعلیم ان تعلیم مغرب اقبال قیمت پڑھن گیا یورپ ایج کلندر اللہوری ہے بادشاہی مسجدنا لیٹے اقبال مصور پاکستان موسین پاکستان اس احسان دا بدلہ موجودہ حکومت نے اے دیتا کہ اقبال دی چھوٹی منصور کر نہیں نہیں لانت کی سے مہلی پڑی ہوئی ہے ان پر جیڑی یہ نہ تے پہ یہ نہ دیا تے نسلہ بھی یاد رکھتے ترجم ترجم ہو بہن ڈاڑا ہے نیشک ہو تو بہن ڈاڑا ہے ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جال مروا دیندہ ہو بہن ڈاڑا ہے ہو تو فیرون نو دو گوتے دے وے تے من جاندہ اس سے دے صرف دو گوتے دی مارے فیرون چار سو سال بک بک کر دا ریا انا ربوکم العلا میں وڈا رب ہوں حتی ازاد رکا الغرہ کو قرآن نے بیان کی تا جاتا ہوں تے ناکج پانی وڈا ہے نا دو گوتے آئے کہنا لگا ہن میں منیا ہن میں من گیا پہلے تو تو بک بک کر دا سیتے ہن میں منیا ہی بس انسان اتنے ہی ہوندہ چیخ اٹھے لیڈر تے خلاف عمران کو میں کوئی عمران دا آمین نہیں ہے وہ بھی ہوئی ہے ایک ہو جائی ہیں ان سارے گالو دوں پڑھنے ہی جدو محمد عربی دا کوئی غلام آئے اپنے اندرو بدلو اندرو سمجھ آئی نا بات اپنے آپنو بدلو بڑی ہو گئی بڑی ہو گئی حضرت سعید ابن ابی وقاس تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریائے دجلہ تے تے انہا پل توڑ دیتے تے سامنے ہو بیٹھے کافر رومی تے گال میں بڑی پتے دی کرنے لگایا یاد رکھنا آہ فَإِنَّ اللَّهَ مَا مَنَا تَعُو غزوہِ عُودِ جی حضور خطبہ دینے ہم فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے آج مسلمان ظلیل کیوں ہوں ساری رات فلمہ بیکھن تو بات تے صویرِ کشمیر فتح نہیں ناؤں گا آرام کھان ناؤں تے رشوت کھان ناؤں تے صویرِ سود پیسے بینکہ جو لینڈ ناؤں تے نہیں نا برمن دیاں بچیاں دیاں چیخان دیاں خطبہ غزوہِ عود شریف دا جڑا حضور نے پڑھا پڑھا تو مراد حضور نے بیان فرمایا ہوتے پیچھ ایک گالوی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گڑھیاں بڑھا مانگی ہوتے پیچھ ایک گالوی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ایک ایسی مدینہ پاک گھار رج پانی پچھا مانگی یہ اسلام آ جائے نا تے پانی آ پہ گھر پچھا لے جاندہ یہ اسلام کوئی نہ آوے تے دیکھوئے نا مانگ تا پہلے پہلے تو روٹی بستے لوگ لینج لگتے ہیں نا پانی بستے لگ اس قوم نے حالت بک اوہ جی اتھے فلٹر لگیا گھروں نبے جنا بچے نار بٹھائے نار کولر نبے ہوئے پانی برنوار سے ایک کام تے پندہ چون دسی پہلے تو لاوریا نو کی ہویا لاوری بھی کولر چونکے دسی پھر دے جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے بیمان نہیں ہوئے جو در در سے یار پھرتے ہیں اے سمجھ دیں پیسے نا آرشہ لبنی جلے ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جدو اللہ دے عذاب آنے پھر چیزیں ہی ہو دیں پیسے یا کوئی چیز کوئی نہیں لب دی بیشک بیشک واپس آؤ حضور دے دین دی طرف بس اتنی ساڑھا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں اے لبنگ جیڑے تسی نارے لا رہے ہو باولپور ویکٹوریا اسپتال ہے جو تھی مارداری کرن گیا بیماراں دی انہوں نے جڑی ہیں میں نے داستانہ سنائیاں نہ ہوتے کہ جناب ہوتے کی ہویا پھر کنج ہویا کہیں دن کنٹینر ہوتے کھڑ کے کچھ بندے آپنیاں سیلفیاں بنا رہے ہیں انہوں نے خاکہ بھی نہیں ملی ہیں آر جگہ سیلفیاں نہیں بنا رہی ہے چاہیے کیا ہوں جی اے بندے نے کوئی خیال کرنا چاہیے دا آپ کو ایکسی ڈانڈ ہوئے تو لوگ فلمہ بڑھا رہے ہوں دن یہ تیرے نارے ہوں دا تو تو فلمہ بڑھا رہے ہیں یا کسی مسلمان دی مدد کرن دا لوگ جل رہے ہوں دن تو لوگ موویاں بڑھا رہے ہوں دن وہنہوں پہ چاہو جیڑے جل رہے ہیں مسکین فوٹو دا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہے ہیں اے ہو دی ان تصویروں بڑھا رہے ہیں اے نہیں یہ دے موج پانی پان اور رسول اللہ دا دین جنگ یرموع کے حضرت اکرمہ بن عبی جال زخمی ہو کے ڈٹھے پھر انہوں نے پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ پھر انہوں نے چاچے ڈٹھے حضرت حارس بن عشام ڈٹھے پھر ایک اور صحابی ست صحابہ ڈائپ ہے زخمی ایک نے کہا میں نے پانی چاہی دا دوسری جو فلمہ دا دور ہوں دا انہوں نے پھر کہا سی پانی کیویں پہ منگ دا اور صحابی گئے انہوں نے باج کے پانی ست صحابہ نے پانی منگیا ہر ایک نے کہا اگے پلاؤ میں جس اسلام دیا گلہ کر دا جان دے جان دے ہمیں چوری نہیں کرنے دے وہ تھے باور پور شرکی آمد پور شرکی ہے لوگ گروہ بوتلہ لے کے نصب ہے کولر لے کے نصب ہے پیٹرول چوری کر پیٹرول بھی اتھی رہا گڑیاں بھی اتھی رہی ہیں اپوں بھی جال گئے ایک دو لیٹرہ دی خاطر میں جیسے اسلام دیا گلہ کرنا وہ دار بھی نہیں چکدہ کیوں جی صحابہ نے بھک لگی میدان خندق کے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو لے دانے لے لو نہ نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لے حضور نے دو بن لے میں جیسے اسلام دیا گلہ کرنا وہ اسلام ہو رہے وہ دو پکوڑے ہیں سموتے ہیں دی خاطر جانا نہیں دیمانا دو سو مہنو بندے کہندے ہیں ازار بندہ جلیاں چلو ازار نامی جلے ہوئے لوگا مبالغہ کیتا ہے پانچ سو بندہ تا جل گیا حضرت اے پانچ سو بندہ جلے آ تا پھر انہوں پر وہاں کوئی نہیں کہندے ہیں یہ سب جہالت کی وجہ ہے ایساڑا پنجاب دا وہ جڑا ہے وہ کہندہ ہے یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخاندکی کی وجہ ہے یہ میں کہا جی تینتی سال تھا تو دو آنے دو آنے برامنو لٹ دیا ہو گئے ہیں اے بیان کنوں جاری کر رہے ہو بادشاہ حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا اللہ اکبر حضرت عمر دے زمانے جہاں رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی تا جہاں تو آپ دنیا تو چلے گئے نا تے بعد بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا منگ دے رہے یا اللہ میرے اببہ عمر وے کھا یا اللہ میرے اببہ عمر وے کھا سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہیں دے میں آپ نے اببہ جی نوے کیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے میں کہا اببہ جی خیرے فرمایا پترہ بس ادھا فضل اسی تیرے اببہ جی بچ گئے انہا کہا کیو یا فرمایا میرے کو رسی دے بارے پچھا گیا اور رسی کدھر گئی نا چوری ہوئی تے نا پر دیانتی ہوئی انہا کہا بس منتقل کر دیں عمال رسی ڈائے پہی تے میں نے رب نے پچھا تیرے انہا رسی گم کیوں ہوئی اللہ اکبر تے جینا دے دور ہے پانچ پانچ سو بندہ جال جائے حضرت عمر دے زمانے جویں زلزل آیا لیکن جتے تک نعرہ لگ دا ہے مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کر دیں نعرہ تقبیز جتا ہو جائے کہنے پاس ساڑھی تقریر دے پیسے پورے ہو گئے حضرت عمر دے زمانے جزلزل آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے کہ آپ نے ڈنڈا مارا رہا تھے زمین رک گئی اگے نہیں بیان کر دیں آپ دی نوح عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرمانیان پھر جدو صبح ہوئی تھے حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا آپ نے خطبہ دیتا تے خطبہ دے کے کی فرمایا فرمایا مہ حاضہ مہ آسرہ مہ دستم فرمایا لوگو دسو کڑھ کرتوت کیتا تُسا مدینہ دی دھرتی ہوتے مدینہ دی دھرتی ہلی پہ اینہ کوڑ کوئی نہیں پشتا ہو تُسا کڑھ کرتوت کیتا ہو یہ پانچ سو بندے جال گئے آسی گال کریئے تھے کہہ دیں مولانا سیاست بیان کر رہے میں آقا بندے جل دے رہا ہون کانٹینرہ تھے ٹینکر جل دے رہا ہون مولویز کہے جناب ٹی ویہاں تھے بیگ کے جناب چون کے چون کے ایسے تھا تو پھر چون کے ایسے تھا چون کے ایسے تھا آجی چون چون آرہ اسلام بیان نہیں ہوں دا آجی جدہ وچ نہ پتھر لگے اسلام اچ نہ ہتکڑی لگے نہ مقدمہ کٹے جائے ہووے آشک رسولی روے بندہ اینج تے میں نہیں پڑھا آجی ستر زخم لگے میدان او دیچ حضرت اللہ نو اینج کر ستر زخم اتساری تُسی آشک رسول ہو تو جدہ کبھی آؤ بار آؤ تو کہنے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے انہیں سون لگا انہیں حضورت عزت واسد میرے کوئی ٹیم ہی کوئی تو سانجھے کوئی ٹیم دیتے ہوں دیتے ہوں حضورت خاکے کافرہ بنانے سے باز اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا انہیں ساتھ دیو انشاءاللہ توجہ 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 ساتھ دا یہ مطلب نہیں میں ساڑھے سامنے نعرے لاؤ ساتھ دا مطلب یہ ہے کہ دلو حضورت دین نو کمو بس بائی بس بس بائی بس تو آڑے کرتو تن دی وجہ تو لوگ زندے میں نو اتھے انہیں دسیا وہ کہنے لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے آج جیسی ایک لاش اتاری او بھائی عام تو ایک بندہ عام اتار رہے سی اگ انہوں اتھے جا پئی درخت اتھے جا پئی کہنے سانوں تا پتا کوئی نہیں جو وچی فسا رہا بچارہ انہوں بدبو بھائی آئی تی اتار کے تو انہوں دفن کر کے آئے دیندہ ایک بندہ کھیتاں جو پتا نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی انہوں پچھو جانا جواننو آگ پئی وہ پچھلے ایسا ہودا جال اے تسی کدھی سوچی آنے انگلہ کیوں نہ کدھی سوچے سی سانوں آگا ہنج پہ جانیا او بہن ڈاٹا ہے تسی انہوں لبیک دے جیڑے نعرے لارے انہوں اتنا برکت آنیا انشاءاللہ اتنا برکت آنیا انشاءاللہ جاتو رسول اللہ دا نا آجا یرا ہوئے اے تے نا ہوئے جلہ کتہ بھی سمجھ دا اے سنانو کیوں جی اور میں آکھا ہوئے جنہ السلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپی کر رہا تے پرچہ کٹیا مولوی کی کر رہے سی کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی وہ نہیں سمجھے وہ کدہ نہ لہ رہے سی انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا سپی کر کرنا جاہز استعمال ہو رہا تھا میں اس جلے کتے کو پچھا تو کیے کیتا ہے جنہوں حضور دا نہ آیا کیوں جی جلے کتے نہ لہوی بندہ بطر ہوئے تے کہوے میں ہے مسلمان داسا ہے حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے توں ہوتے تے پرچہ کٹ دے میں تے کبرش کی کروے گا حضور دا اے نا دے بارے کی کہنا وہ کہنا میں اے نا دے تے پرچہ کٹ تا رہاں بار سے یعنی ہی آئی مگ گئی اے حضور دے درود پڑھنا کوئی نا جایز ہے سپی کر درسو جی جتوں دا پاکستان بڑھے ہاں خزانے دا استعمال سبزاد صحیح ہو رہا ایک ساڑے سپی کر انجنہ دا استعمال نا جایز ہویا کتنے بندے مریں جی تو اڑے سے لاکش درود و سلام پڑھنے نہ مولوی دی تقریب نہ کتنے بندے قتل ہوئے درسو جا تے خزانہ کنے کنے لٹیا پھر خزانے دا جایز استعمال ہے تے سپی کرنا اتنا نا جایز استعمال ہو گیا لاو جی میں جلے کتے کو پوچھ دیا بھئی توں دا سپی کی ہویا امام کہا دیں کتہ ہو گیا جلہ قریب تو ایک کافر گزرے ازمی ہے جو میں ساڑے ملک جی عیسائی رہنے عیسائی عیسائی بند کر رہو سانو کوئی پریشانی نہیں جاڑو دیں جو مرضی کر رہے سانو کوئی پریشانی عیسائی عیسائی بند کر رہو یہودی یہودی بند کر رہو سکھ سکھ بند کر رہو اندو اندو بند کر رہو توجہو اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں مسلمان مسلمان بند کر رہو ایک گل میں مسلط اس واسطے کر لگا لوگ ہمیشہ بک بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کریں وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جا دیں اس مسلطی توجہو اس مسلطی حساسیت اور نزاکتنوں سمجھے جائے اے دن رات کل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت ناموز دے مسلطی حساسیت اور نزاکتنوں سمجھے جائے میں انہوں کے لئے گل کرنے لگا ادھر تو انہوں غزوہ عود مطلق حضرت سعید بن ربی حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نے کہ بھئی میرے آقا مسجد قبا تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نوں پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو مکہ فتح نہیں ہویا انہوں کیا جاؤ کہ حضور نوں خط دے ہو مکہ والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو اوہ قاسد مدینہ منورہ آیا پوچھے رسول اللہ کتے ہیں صحابہ نے کیا حضور تے مسجد قبا تشریف لے گئے ہیں اوہ قاسد دوڑ دا اتھے گیا تھے حضور نماز ادا فرما کے مسجد قبا تے مسجد قبا تے بار تشریف لے آ رہے ہیں انہیں دروازے ہوتے ہیں حضرت عباس تا خط دتا تھے حضور نے جہاں فرمایا انہوں ویکھو جس صحابی نے فرمایا انہوں ویکھو تے انہوں رنگ فک ہو گیا حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو اے ایتھنی پڑھنا مجھ میں چے خط حضور حضرت سعید بن ربی نے فرمایا کہ تو آڑے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں عرض گیتی کوئی نہیں حضور نے فرمایا چلو یہ نہ دیکھا جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا پھر ہون خط پڑھو خاتے جو لکھے ایسی حضور تین ہزار بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نار آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے تُسی تیاری کرو جدو ایک خط پڑھا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کس انہوں نہیں این ہی کس انہوں دسنا جدو حضور انہوں نے گھروں نکڑے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعید بن ربی دی بیوی آگئے حضرت سعید بن ربی انہیں کہا حضور تو اڑنا کی گلن کر رہے تھا تہنوں کی یہ انہوں نے کہا میں سن لیا جوڑا حضور تو اڑنا گل کی اگلی گل بڑی عجیب ہے سبزا صاحب انہوں نے اپنی بیوی نے نے جھ گھروں بار کٹیا ناڑ پکڑ لیا انہوں نے کہا چل رسول اللہ کو جے گل بار توں کٹ چتی تے میں نے رسول اللہ نے پچھ لیا سعید میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنے کے بے چلو حضور کو میں جا کے دسانگا حضور نے سن لئی کل مدینہ کو گل پھینک پھیل جائے تے حضور میں نوں ماف کر دے کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلان کی عزت ہے فلان کی عزت ہے یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں ہاں ہاں ہوتے کہا خلیل و بنا قابع و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نواری تیری نین پر نماز اور وہ بھی اصل جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پر دے چکے اور حفظ جان تو جان فروضِ غرم کی ہے ہاں تونے انہیں جان دی انہیں پھیل دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے حضور دی عزت مسئلہ سب تو اٹھے سائے ہیں آن دی آیت تھو پکڑ کے اپنی بیوی نوں حضور تشریف لے جا رہے ہیں حضور نے گھوڑا روک دیتا فرمایا ساتھ کیا ہو گیا آرز کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میری بیوی نے سن لیا میں اس کو لائے ہوں اس کی سزا بھی فرمایں اور مجھے بھی ماف کریں حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ماف کر دو جانے دو جانے بس اتنی بات ساتھ بن ربی کی دو بیٹی ہیں میدان عود حضرت زید بن ثابت کہنے ان فباسنی رسول اللہ یوم اوہدن لطلب ساتھ بن ربی میدان عود رسول اللہ نے فرمایا ساتھ بن ربی دی خبر کون لے گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رہتہو جے تیری ملاقات ہو جائے ساتھ بن ربی نہ انہوں میرا سلام دے بھی تے وَكُلَّهُ كَيْفَ تَجِدُكَ نار پُچھی سُناؤ کی آلے تے حضرت زید بن ثابت کہتن فَاسَبْتُو وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ سَبْعُونَ ذَرْمَتًا مَا بَيْنَ تَعْنَتٍ بِرُمْحٍ اور ذَرْبَتٍ بِسَيْفٍ اور رِمْيَتٍ بِسَامِن فرما دیں میں پہنچا تے ساتھ بن ربی آخری سانس لے رہے انجھے نہیں لے رہے ستر زخم لگی ہوئے سن کدھے کدھے تلوار تے تیر تے نیزے اندھے سبعون ذربر ستر زخم لگی ہوئے ساتھ بن ربین او تے آخری سانس لے رہے تے میں فَقُلْتُو میں کہہ ساب مَنُو رَسُولُ اللَّهِ نَي بھیجا اَنْ اَنْزُرَ اِلَيْكَ اَمْ فِي الْحِيَائِ اَنْتَ فِي الْحِمْوَاتِ مَنُو حُزُولُ نَي بھیجا وَيَا كَيَا عُسَادِ زِندَهَ مِنْجَ یا شَهِيدَ مِنْجَ تے تُو سی دسو فَرْمَا فَقَالَ أَنَا فِي الْحِمْوَاتِ فرمَا یارا زندگی تا کوئی نہیں آخری سانس لے رہے ہیں تے ان اگلی گل کے وزرہ سننا اے نہیں کیا میرے یہ دو دیاں رہ گئی یہاں خیال کرنا میرے بچے اندھا خیال کرنا مولی خادم نامو سے رسالت ہے ہر ویڑے گل کے کرنا میں آقا ہوئے ستر زخم کوئی نہیں لگی ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی سنو ساتھ بن ربی گل کی تھی فرمایا کہ عبلِق رسول اللہ عنہ سلام جا کے حضور دی بارگاہ بج میرا سلام پیش کرنا سلام پیش کرنا سلام پیش کرنا حضور آدم علیہ السلام تو لیک جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نوی امت دی طرف بہتر جزا دیتی اللہ اس نالوی آپ نو بہتر صلح عطا فرمائے بے شک کیا ہوں کیسی بار کہیں دیں مولی اور کے گل کیوں نہیں کردا میں کوئی ساتھ بن ربی جانے جانے نہیں کی تھی مولی خادم نتج ایک تیر بھی نہیں لگیا اگلی گل کی وَكُلَّهُ إِنِّي أَجِدُ رِحَ الْجَنَّتِ حضور نے پوچھے ان کو پوچھنا بھی کیا لے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھنا ہے رہا فرمایا جا کے عرض کرنے حضور نے پوچھا کیفت عجدوں کا فرمایا جا کے عرض کرنا ساتھ بن ربی کہہ رہا انہی عجد ورحل جنت ہے حضور مجھے یہاں عوض میں لیٹے ہوئے جنت کی کشبو آ رہی ہے اے رسول اللہ لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی لپائی تیری نگاہ ناسے دونوں مراد باغے تیری نگاہِ ناس دونو مراد میں کہا اکبال اور دا سوئے جاندیں جاندیں آپنا خیال بھی کوئی نہیں اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں گھر دا خیال بھی کوئی نہیں بار دا خیال بھی کوئی نہیں کسے شاید اکو خیالے اے وجہ کہنا تنو پتہ نہیں حضور آگئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد آگئے میں کہا اکبال ایتے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور ستر زخم لگ گئے دنیا تو جان دیں سات بن ربی روئے کیوں نہیں کہنا تنو پتہ نہیں حضور آگئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد 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 کیوں کہا کیڑے دونوں اکل غیابو جستجو عشق حضورو کیوں جی جنتی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہیں دیں میں خیالے اور گل پھر کوئی نہیں اکبال کہندہ عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا جاندے جاندے اے نہیں کیا یارو کی بن گیا ساڑے نارو میرے یہ بچیاں دا کی بن گا نا پھر بھی خیال اکھو یہ جنتی وجہ تو ستر زخم کھا دے تی دنیا تو جان دے رہتے حضرت زیاد فرمانین جو میں بٹھی چو آن دینا بٹھی اینج آپ دی روح نکل رہی سی تیگلنہ آپ کر رہی سی تی پھر اگلی گال بڑی ڈاڈی فرمایا حضورتی بارگاویج تے اے عرض کرنی میں جنتی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا تے وکل لہم تے نارو ننو کہنا اِنَّ سَادَ بْنَ الْرَبِیِ يَكُولُ لَكُمْ اَنْ يُخْلَسَ الٰا رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ لَا عُذْرَ لَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَنْ يُخْلَسَ الٰا رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنُ تَطْرِفُ صحابہ نو یہ کہنا کہ تو آڑے میں چھو ایک مندہ بھی زندہ ہویا تھے حضور نو دکھ پہنچ گیا تھے اللہ اوڈی معذرت بھی قبول نہیں کرے تو موجود سی تیرے ہونے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا سُمَّ لَمْ يَبْرَحْ أَنْ مَاتَا آخری گلہ آپ نے یہ کی تھی اس تو بعد حضرت زہیب بن ثابت فرماندین آپ دی روح پرواز کر گئی دوسوئے بھولے نہ مرتے مرتے آدابِ کوئے جانا دنیا تو جاندے ہیں جاندے ہیں بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی اے معبوبہ دا خیال کرنے اِنہ دی عزت دا خیال کرنے اِنہ دی عبرو دا خیال کرنے تے تم اسی گل کھریے مولی صاحب نے اور تقریر نہیں آن دی تقریر تو جے ہو جائی مرضی سنن میرے کو کیوں جی لیکن اس تو بڑی کڑی تقریر ہے اے تے ستر زخم لگے ہو وہاں تے تامی گل اے کے تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گایا نا تے حضرت تلحانو ستر لگے ہوئے تے صرف پھٹے ہویا تے ہاتھ شال ہو گیا حضور دے انجھے دفاع کر دیا کر دیا ہاتھ تا گوشت اٹ گیا تے ہوش آئی تا پھر اے نہیں کیا میں بچنا ہی ہے کے نہیں اوہ پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے اے زہد بن ثابتا جنہ قرآن جمع کیتا اے جنہ پہلی پہلی ہونا کوئی روایت ہے دوسری ہوئی روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے فرماندین جدو حضرت تلحا ڈہپ ہے نا بے ہوش ہو کے حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے تلحا تے موہ تے پانی چھڑکو تے جدو ہوش آئی حضرت تلحا نو تے ناو نا ستر زخم ویکے نا سر پھٹے آ ویکیا نا بازو شل ہندہ ویکیا اک کو گل کی تی حضرت صدیق اکبر فرمانا کیا الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے فرمایا جب حضور ٹھیک ہے زخموں کی کیا حیثیت ہے چھوڑو پہتے ہیں میرے آقا و مولا تیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان عود میں کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے ستر مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان عود ستر مرتبہ تو تو بتا بھئی آج کافر سویا ہوا ہے مودی دی تصویر ویکھی دی جیڑا اسرائیل گیا تو وہ مرزائی وہ جیڑا انہا دو تھے مرزائی ہے انہوں کے میں ہس ہس کے مل رہا بڑی گرم بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ ایسی ہندو ہوتے مرزائی مل کے پاکستان لن نقصان پہنچانا ہے پتر آؤ تے سہی توجہ 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 ہم پاکستان کیسے کریں گے پتر ادھر نگاہتے کرو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تسطور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچے آہ یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں سمجھائی بات ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے عبدالی بھی ہے شاہین بھی ہے تے حتف نوزور دی تلوار مبارک دناویں تے اس مبارک نہ ہوتے نو بڑے وے میزائل پتر اور بھی ہیں تے سادے کو خالے تے ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے تُسی دو میں آس رہا ہو ذرا موت کروئے تھا زندہ 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 دسو جی تُسی اپنے امام نہ دسو تو ہاڑے وے چھو میرے تُسی تا نیک ہو میرے جب بندہ مو دی سامنے آوے تے گجراوا تے جمسلمانہ نے جنہیں نے ظلم کیتا میرے کو کتاب موجود ہے اور راتی بندہ تصویریں وے کھے تے راتی نیند نہیں ہاں دی بندہ اے وزیر اعظم بڑھن تو پہلے اے گاندہ موتر پیناڑا ہندو انہیں گجرات جیڑا ہندوستانی گجرات مسلمانہ نے جلایا انہیں کھوپڑی ہیں تو جیڑے مگز کٹے دیر لگے نو اوہ بندہ وے کھے نہیں سوچ گئے دسو تو آڑے جیڑے میرے جا بندہ جیڑے سامنے مو دی آوے اسی کو دا ڈیڑھ نہیں پھار دینا کیوں جی انہوں وےک کے جیڑا ہس رہا ہوئے پھر دسو کونے تے ادھنا گرم جوشی نال کر رہا ہوئے کہ تم ہی مسلمانہ دا قاتلیں تے میں مسلمانہ دے نبی دی ختم نبوتنوں نہیں مندہ کیوں جی تے موڑ کے اے تھے جناب ساڑی ہیں ایجنسیاں مالی صاحب آپ میرے ذہیوں کے خلاف تقریف کرتے ہیں ساری ایجنسیاں وہ تقریف کوڑ رکھا تو نہیں یارہ کیا کرتے ہو حضور کی بات ہے یارہ کیا کرتے ہو اینا دے بچ تذکرے لے آ کے تسری آپ نے تقریف خراب کرنے اینا دے بیسی لامتہ پہیان موڑی تے مرزائی دو میں کیوں ہس رہے ہیں کیاڑی گلت ہے ہس رہے ہیں جیس میں دسو شرمی ہے نا کوئی نہیں مڑ کے جناب کہہ دیں ساری صاحب آپ کیا تقریفیں کرتے ہیں یہ کیا تو ہم اتنی سمجھ کوئی نہیں تسری ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے جنسیاں رہے مڑ کے مولوین کہہ دیں مولی صاحب تسری تقریف نہیں جلے آئے مولوین جنتی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے اے مولوین جڑا قائد عظم تے اقبال دیاں گلنا کر دیں تسری تو نہ دکت دیں نام ہی نہیں لے اب آپ اے مولوین خادمی ہے جڑا کہنا اقبال کلندر الہوری مسابر پاکستان آج کے رسول فنافے اے میں ہی گلنا کرنا کیوں جی میں ہی اقبال نو کہنا کہا اقبال کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے میرا بے مسجد سو گیا ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدکدے میں کھو گیا کیوں جی با خدا در پردہ گوئم بات گوئم آشکا یا رسول اللہ اکبال کہنا یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سے اپنے سامنے بات کرتا ہوں کہاں جی آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال یہ بات کرتا ہے چون بنام مصطفی خانم درود الخجالت آدمی گردت وجود عشقویت اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نندے دیر تاندارت از محمد رنگو بو از درود خود میالہ نامے ہو اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے دروشری پڑھ دا تو میں پانی پانی ہو جانا میں کہا کیوں کہنا عشق رسول کہنا ہوئے لکھا بک سینہ سمایے نو تے درود حضورتے پڑھنا سارے اندیاں محبتہ بار کٹ حضورتے درود پڑھنا ہی ورنہ سارے اندیاں محبتہ سینہ پاکے حضورتے درود نا پڑھا کر تے درود پڑھ کی حضورتا نا نا میرا کیتا کر ایک کلندر اللہ اور یہ آن جی کیا ہوں جی ہونٹے آئے نا ٹرامپنو توفے دے ناڑا ہونٹے جڑا ہے ہونٹے ٹرامپنو دو سو عرب دے توفے دیتے انہا دے مولویاں آمیاں کڑھو پچھو اسی دو دے گا میلاد دیا پکائیے دے کہنو نئے فضول خرچی ہے اور ٹرامپنو دو سو عرب ڈالر کیوں دیتے اور کتنیاں بیوہ دیا توڑیاں شادیاں ہو سک دیا سانو مڑ کے کہنے جی اتنیاں بیوہ دیا شادیاں ہو سک دیا سانجے تسی ملاد دے دو چاوڑ دے گا دے نا پکا دے دو دے گا دے چاوڑ دے مولویاں آمیاں آمیاں ہو سک دے دو سو عرب ڈالر دے انہیں توفے دیتے ٹرامپنو کس سلوے چار سو قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے امریکی فوجیاں جلائے امریکی پادری قرآن پیٹرولچ رکھ کے جلائے حضور دے خاکے بڑھائے فلمہ بڑھائے اس لئے جتن دوسی آفیہ صدیقی دی جناب ساڑھے چیاسی سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے کہ وہ کہنے دن آفیہ صدیقی فوج ہوتے پسٹل تانے آم بڑھی زنانی ساڑھے چیاسی سال قید اس لئے وچے انہوں دیتے نے میں ویسے تو انہا تھوڑی جی گل کی تھی ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوئے انہوں دیا نہ دیا حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدت ہے یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدت ہے حضور دے سامنے توسی آج عمرہ آلے جان دے ہو وہ تینے دے مولوی کھڑا ہو دیں آغا حرام دھکے مار دیں کبلا ہے نا میں کہوے اقبال دا سوئے حضور دے شان کے وے اقبال کہنا تور موجہ از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناش اقبال کہنا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتے تور موجہ از غبار خاناش اور کابرا بیت الحرم کا شاناش اقبال کہنا کابے دا کابہ حضور دا گھر کیوں جی اے تو موضوع بدل جانے ویسے میں تو اڑنا گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز اس زمانے دا ٹرمپ دا یار ازانو انگوٹھے نہیں چمن دے دیتے ٹرمپ دے جھنڈے چمن دوسری لیکن قسمت کی بات ہے اپنے اپنی قسمت کی بات یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا ہے کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہِ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیو جدر اقبال ویسے آج تے اقبال کوئی نہیں گیا لیکن تصوراتی دنیا جے اقبال روزہ رسول تے پہنچا خیالِ راہِ ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اوہ تصوراتی دنیا جے اقبال ہوتے تاں گیا خیالِ راہِ ادم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر لاؤ جی اقبال پھر جاتو کب انسر رکھیا نا عبدالعزیز آگیا کہنے لگا ہو مشرقہ تُو حضور نے سعیدہ کر دیتا ہے اقبال پھر کھڑا ہوگی کہنے لگا ہو سلطانِ حجازی من فقیرم کہنے لگا تُو سلطان ضرور ہے لیکن تاہیدہ فقیر نال واپیا اور جواب سن اقبال کہنے لگا سجودِ نیست عبدالعزیز ای بروبہ میا خاک از درے دوست اقبال کہنے لگا جلے آئے سعیدہ نہیں انہیں کہا پھر کی کر رہا انہیں کہا درے رسول تے جوڑی خواب کرینا وہ دی پل کا نار صفائی کر رہے ہیں ہوئی بہتا ہے سویرے بھی میں آیا ہاں چھ بجے ترہی گھنٹے کے سوکر نو بجے اٹھ کے اس وقت جمعہ پڑھایا جمعہ تو بعد اشارت تک لوگ دس وقت تک مل دے رہے دس وقت تو بعد میں نماز پڑھی تو ہڑے کڑا آگئے سبحان اللہ کیوں جی ہاں جی راتی میں گوجھ رہے تھا کہ اٹوپر ٹیک سیم دو یکی پنجی کلومیٹر ہاں جی میں سویرے آیا ہاں ترہی گھنٹے سے رہا ستاں روٹی ویجے کھانے ہیں شادی تو آڑے کڑا آگیا علمیت تکریرہ کوئی نہیں ہوتی بس آخری گل تو آڑنا حضور نال پیار کرنے آنے با عیدت دو نمری کوئی نہ نے چل دی دو نمری یہ تھے کوئی نہ نے چل دی سابدہ صاحب کیوں جی میں اس گلتے میں تو پہلے بھی سن دے رہا اس گلتے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ پانچ ٹائم بندہ حضور نو بیکھے تھے پھر منافق روے یہ گل کا گھر جا کے بھی سوچنا یہ دو نمری چل دی ہوں دی حضور نو بیکھے کسے منافق نہیں سی رہنا سینے ویج دو دل رب رکھے کوئی نہیں ایک سیاسی دل ہو دوسرا مذہبی ہو رہے جی سیاسی تو میرا تعلق قدر ہے کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ نہیں جانا ہو امیمانہ نہ رکھا لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ تھے پھر دو دوسری گل کوئی نہیں آج لے ان کی پناہ جیسے دن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا ماما بھی ویخ کے دھیاں پترہ نو نس پہنے آج کوئی نیکی نہ منگ لوے یار آج جڑے یار یار آج یار بھی ویخ کے نس پہنے اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پہنے ایک ادھی تو سوچی گا حضور اس دن کنا گارہ واسطے رو پہنے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پہنے تو تن آج حضور نواسطے انگوٹھے چمن تو بھی بیزار ہے تو فتوے نار حضور نار پیار کرنا ہے قیامت والے دن حضور اے تھے نہیں بکھنگے بھئی اے کتنا گناہ گار ہے تو کیوں جی حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آنگا حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہو کیوں جی مین روڈ تو لب بیک دے نارے حضور صاحب دی قیادت تسی بھی پھل سٹ دے آئے ہو صدیاں گزر گئیاں صرف حضور دا نا آ جائے تے بندہ اینجنج ہونا شروع ہو جائے سینے پھٹ دے صدیاں گزر گئیاں اے دل کے نہیں ایسے دل دو تو مودی تے میری زید کٹھی ہو رہی میں آئے کہا پترو تسی ہو کانے دے منہ نارے تے تو آنو پتا ہونا چاہی دا آسی محمد عربی دے غلامہ لبائی 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 تے انہوں مودی ویک کے توں ہسنا ہوں تے جنا دے ایسی کام کرنے ہیں نا انہوں صحابہ سمدرن ہو ویک کے کہا را دے ہوئے محمد عربی دے غلامہ کیوں جی دریا ہے دجل انگر آ دے ہوئے محمد عربی دے غلامہ آگئے حضرت عمر نے انسلٹ نے مارا ہے رک جائے عمر جے موجود ہے کیوں جی اینج ڈال لے اسی جنا دے غلامہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے تٹو ہو کانے مانے کا کیا تعلق ہے یہاں حضور کی بات کرو حضور کی شانے بات کرو ممبتیوں یہ ممبتی مجیوں یہ ممبتیوں کا کیا کام وہ بھی کانی ممبتی جنات اسی کرنیا نا کام داگے آکھیا مومنو دستے سہی کسی دے کوئی امریکہ کول ایڈال لیندے ہو کوئی فلانے کول کوئی ممبتی دیا ایڈال لیندے ہو تیسی ویکو ہے تے محمد عربی دے فقیر بغیر گرنہ تو بیٹھیں کیا ہوں جی تو آنو کوئی غلط فہمی ہے ایک گردنا صرف وہ دور وستیہ سے سارے رکھیا ایک گل امجیاں ہونی ہے داگے آکھیا مومنو دستے سہی لگی اگ میں نو سڑنا میں ایسی سڑ دی توں جان دی موم کیا سلیم سمجھے انہیں یہ تھے جت کی بھی بازی ہر جائدہ ہے جنہوں من دے وچ وصالے انہوں سیکھ بھی لگے تے مر جائے ایڈال لیند کی محمد سے وفات اندو مرزائی سیکھ ٹرامپ اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان دے اسلام دے ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے دا صدیاں گزر گئی ہیں آجے تو ان سارے چیخ رہنے جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے اور میں آجے تو تو آجے ہوئے ہی کچھ نہیں اور دسو جنہوں تسی پھٹے لائیا ہو تو اینجنگ گیا اور تھوڑا جاتے جلو یا تھوڑا جاتے جلو نہیں آیا کیوں جی اور تھوڑا جاتے جلو اور جاتے تو آجے تے آن آریاں ہونے چیخ پہ پرویز مشرف دی تنا خالیا چلے آسی کوٹ وال دل اینج پکڑ کے بہر گیا اُتھو صدہ اسپتال گیا صدہ بار چلا گیا اینجنگ جلو پکڑ کے بہر گیا اجے تو ہوتے تو لگی نہیں سزا اینج جناب کمانڈو ہوتے اینج مکہ اگردہ سیسانو مڑ مڑ کے میں اینج کر دیاں گا میں کہا جناب اجے تو تو یہ کوٹ جانے بھی نہیں جل سکے ہو میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال دسوئے اوہ جرنل ہوگے ملک دا صدر رہا تو کوٹ جانے جانے دل پکڑ بیٹھا تو ممتاز پھندے دی طرف اینجنگ کیوں چلے کہا مجھے سینن محبت رسول موسیقی 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 حضور تشریف لانے والے ہیں پھر جب وہ حضور آنگے ایک لخت چھوئی ازار نبی تیر رسول ناڑ ہونگے پھر پچھے صحابہ ہونگے پھر تابعین ہونگے پھر طبع تابعین ہونگے کیوں جی؟ پھر داتا صاحب جائے شیر ہونگے سلطانو لہر جائے شیر ہونگے کیوں جناب؟ پھر امام ربانی پھر اللہ حضرت بریوی پھر پیر میرے علی شاہ تسی تا نیک ہو میرے جائے چور بھی کسی کونے لگے ہونے جیڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی؟ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سنجھے پیار کرنا ہے بلکل کسی دی گل نہیں ملے اور کہا حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے ہیں جنج کر جنجھوں تیری باری آوے تھے حضور فرما دے ہیں یا آپ نہیں ہیں خبر تے پول تھی جنجھ ہو سی گزر اس دن پھر پتہ لگ رہا ہے حضور اس دن پھر آج تو تے کہنا نا پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر ہوتے اتنے کریما خالی حضرت عمر بن اختب پانی کڑیا پانی ویچو کخ کڑیا اتنا سارا نکا جا عرض کی تھی حضور میں نو دےو حضور پانی پین لگے سن نوش فرما لگیا عرض کی تھی حضور ہے پیالا میں نو دےو پیالا لے کو نکا جا کخ کڑیا تے حضور نے اس پر دعا ہاتھ چک دیتے اللہ امہ جمع لو یا اللہ انہوں سوڑا مڑا دے سبحانہ اللہ حالی کخ کڑنا لے انہوں اتنی دعا مل دی تھی تُسی جیدے سینے پر بھاڑ دیو ادھا قیمت کوئی نہیں پیڑی قیمت دنیا تھی بھی پیڑنی کبہ رچ بھی پیڑنی دے ہشہ رچ بھی پیڑنی دے آجی انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی محبت اطاف کرنے انشاءاللہ بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبائک دا ساتھ دیو انشاءاللہ ساڑھا ورہ اسی پیو دا نار اللہ دے اسی لبائک دے نار اللہ انشاءاللہ دو واری لبائک دا مانے کرو نا دو واری لبائک تو ادھا مانے حضور میں قیامت تک آزر ہوں جدو تسی کہنے ہو نا تین واری لبائک 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 ادھا مانا ہے حضور جنت بھی خادم آزر ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا ربائک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا احمد الرسول اللہ باقی جتنے دنیا دے مسلمان کشمیر، افغانستان چیچنیاں، بوستیاں عراق، شام، یمن، برما اُنا مسلمانہ واسطے نعرہ کیے آئی 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 آزادی اب لے کے رہیں گے آزادی یہ وعدہ ہمارا آزادی کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ لبائک